بابا چاہتے جاندے ہیں ہاں ٹھیک ہے اکلام تسوی شاید سمجھ گئے ہوگی کنمتی بات تجیس سمجھ بوزی شاہ گیا کنمتی بات سمجھ گیا تجیس سمجھ بوزی شاہ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا شیش رحمت تا قدم گیا گیا سمجھ 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 سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ 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 گیا سمجھ 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 جسے معمور رہا دل ہے وہ دل ہے جو چیدی شاد سمجھ مور رہا دل 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 جو چیدی شاد سمجھ مور رہا سرزر 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 جو چیدی قدر تیرے کوپے پہدے بارد بارد دن گریا تیرے جار 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 یہ ہر کنگا نہیں کہے زدہ جس کا دل حضور کی یاد میں ہو جس کا سر حضور کے قدموں میں ہو وہی کہنے پر یہ قادر ہوگا اب تصور کریں کہ ہمارا تو صبر حضور کی بارگاہ کا ہے کے نہیں اگر نہیں بننا تو بابا جی کو تصور کر لیں ان کا صدقہ مانگ لیں ان کی ادا مانگ لیں آقا ہماری آنکھیں ہمارا تصور اس کا بھی نہیں پر حضور اپنے غلام کے صدقے میں ہمیں بھی عطا کر دیجئے کہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں ہم بھی یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ یہ جانا انہیں مانا تانر کا فیر سے کامل ہو جائیں موسیقی دیکھیں کہ پڑھنا ہوتا ہے ہم رسلی پور پہ پڑھتے ہیں ایک ہے مزہ لے کر پڑھنا ہوتا ہے لتھ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے پنجابیس کے لئے چس لائے کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ رسمی طور پہ نہ پڑھنے اصد بھی آئے فلان آف آئے تو فلان آف آئے تو بڑا اچھا پڑھا بڑی اچھی واضح ہم سننے کے لئے گئے اچھا یہ کلام پڑھا وہ پڑھا نہیں پڑھا کنسہ پڑھا یہ تجبری اچھی تھی وہ تجبری اچھی تھی اسے چکر میں رہیں گے یہ ہم مزہ بھی لیں گے مزہ لنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو لفظ بولا جائے اس لفظ کو پڑھنے کی کوشش کریں چینکنا چلانا نہیں ہے مزہ لیں گے دیکھ کتنی چھنٹی مٹھی ہوا چل جائی جاتا ہے اور اس مٹھی ہوا کے اندر اس پیغام کو اس ہوا کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک پہنچا دیں اور یہ ہوا آپ بھی جا کرنا حضور کو یہ ہمارا پیغام دے دینا کہ حضور ہم آپ کو اچھ کر رہے تھے ہم آپ کو پکار رہے تھے اس ہوا کے ذریعے ہمارے پیغام آپ سن دیجئے کیا کہہ رہے تھے میرے غلام کیا کہہ رہے تھے حضور آپ کے غلام کہہ رہے تھے کہ ہم میں تو بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے دل سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے دل سے کام بس انہیں جانا جانا بھر کیوں جانا کیوں مانا کیوں جانا کیوں مانا کیوں کہ مکھ چنگ بدر ساری مدھے چنگ دیلات یہ میرے پیسے اس نے رکھوا دیئے گی آپ کا تصور یہاں سے ہٹر کہیں اور چلا جائے ٹھیک ہے پرنہ میرا فائدہ ہو رہا ہے لنگر مل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس لنگر کے چکر میں آپ کا تصور نہ بن سکے پر آپ حضور کی تصور کو سامنے نہ رکھ سکے تو فائدہ نہیں آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں چاروں کے آپ آگے بچھے نہ دیکھیں کسی کو نہ دیکھیں تصور کرنے کے کوشش کریں حضور کی بارگاہ کا اور حضور کو آپ دلہا کی میفر میں بیٹھے نا تو کائنات بھی دلہا کا تصور کرنے کی کوشش کریں میفر بڑی تعداد کے ساتھ نہیں ہوتی میفر شارن آفرانوں کو پڑھانے سے نہیں ہوتی ایک کلام پڑھا جائے لیکن مزے سے پڑھا جائے تو میں پھر ہوتا جائے لیکن اب آپ نے پڑھنا ہے انہیں جانا انہیں مانانا رکھا بس انہیں جانا بس انہیں جانا بس انہیں جانا لیکن میں پڑھا جائے لیکن اسی کو خود могут جگہ جدر شاہ 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 wall اب تب جگہ دلہت اگترانیے بلہ و یعکم fixتانیے اس سنوں میں جانا کھا جانا کھا جانا کھرا پہ دے میں شانا کھا جس شادت شانا کھا سب زڑیاں صبح صبح اللہ سبحان اللہ ماں اجمل کا اجمل کا اخسان کا ماں اکمل کا کھتے پہ گرے گا لی کھتے تیری سے نا پشتا کسیاں کھتے جاڑی موانی ہے جانا دینِ ماں nahتا عادت کا پیر اسی کا بسی میں جانا جانا کھا رکھا بین ستر ستر و احسن من قلم کا رکھت دوائی و اجمل من قلم کا نتنیسا کھلکتا برعا من کل عیب کا انکا کب کھلکتا کمان تشا سونے آر رب آکھ یا محبوبا دسکے ہو جیاتیں سجا محبوبا کیا اے مجھے یا پڑا مولا میری جانے جانا تھی جانا تھی جانا تھی جانا تھی تو بولے ساتھ دو آدھ ایک زبان ایک زبان کو پھر میں کیوں نہ کہا کے اینے جانا کی نے ماد کا مہاں اینے جانا اینے مادر کر خیر اینے سیکھا تاجدارِ خمین بوور زندہ باہت رمپائی 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 گا رسول اللہ سنیو میرے گل کے سن لو بھائی تم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے سمجھ نہیں آتا وہ پورے سال بھی لگاتے رہتے ہیں یہ بھی شکت وہ بھی شکت یہ بھی دت وہ بھی دت پر سنیو تمہیں مسئلہ کیا ہے شادی آجائے تم حضور کا ذکر سجا کے بیٹھ جاتے ہو غمی آجائے تم حضور کا ملاد بنانے لگ جاتے ہو تمہارے گھر میں فوت کی ہو جائے تمہیں حضور کو یاد کرتے ہو تمہیں کوئی نوکری مل جائے ملاد بنانا لیتے ہو تمہارے گھر بچے کی مرادت ہو جائے ملاد بنانا شروع کر دیتے ہو مسئلہ کیا ہے آشک ہے دچہ ویلا آجے تم میرا جنوبیک کے چنگ شرمان عبدی راٹی دن چڑ جائے جب روح کو نقواب ہٹا توبہ، 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 توبہ یہ میں مزہ لے کر پڑھ رہا ہوں آن اللہ یہ مزہ لگا کے نہیں پڑھ رہا اس لیے آپ کو کہہ روحاں بھی چس لے کر پڑھیں مزہ لے کر سنیں مست ہو کر سنیں توبہ، توبہ توبہ، توبہ حزن سجڑ کا جڑا دیکھیں اون دیکھیں جارے آجا پہدا سورا ماہی سم کترے نظر نہ آوے اس لیے گھینے جارا دینے مانا مانا پہل سم کتر مانا تینے مانا اون دیکھیں مانا اب آپ تصبر کریں تصبر کریں بابا جی نے جملہ بولا انہیں جانا انہیں مانا اب تصبر کریں بابا جی کا جنازہ جا رہا ہے اور جنازہ بول انچی انچی آواز میں جنازہ بول بول کے کہہ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں یقینے ہی تو آؤ میرے جنازہ مصریک ہو جاؤ یہ نظارہ دیکھ لو تو پھر تم بھی کہنے پر مجبور ہو جاؤں گے بابا جی کیا کہنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ کہ انہیں جانا انہیں مانے مانا دکھا کہنے مجھ سے دنیا کے تاج داروں دنیا کے تاج داروں تم سے مجھے غرض کیا مگتا ہوں میں تو مگتا سرکار کی گلی کا کیوں کہ کہ میرے اینے جاؤں جاؤں اینے مانا دکھا ہے دل سے کانیلا بھی الحمد میں دنیا سے اسے سرکار جس کو مدینہ یاد آ رہا ہوگا جب جس کو مدینہ یاد آ ہے اس لیے کیفیت کیا ہوتی ہے وہ کہتائیں جانو دل ہوں شوخی رد سب کو مدینہ پہنچے تم نے ہی چلی تیرے ذات سارا تم سامانے گیا تم نے ہی چلی تیرے ذات تم نے ہی چلی تیرے ذات سارا تم سامانے گیا تم نے ہی چلی تیرے ذات تم نے ہی چلی تیرے ذات تم نے ہی چلی تیرے ذات